ہر 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 انگاؤں کرو کرپا کرو کرپا کرو کرپا کرو کرپا تم کرو دیا میرے سائے تم کرو دیا میرے سائے کرو دیا میرے سائے ایسی بط دی جے میرے ناکر سزا سزا تود تیانی ایسی بط دی جے میرے ناکر سزا سزا تود تیانی کرو کرپا کرو کرپا کرو کرپا موسیقی 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 تاسی میری آجائے ندر کرے تاسی میری آجائے ندر کرے تاسی میری آجائے ندر کرے تاسی میری آجائے آتما دھوے رہے نیولائے آتما دھوے رہے نیولائے ندر کرے تاسی میری آجائے ندر کرے تاسی میری آجائے جاتی بھی 他ہ نیولائے ندر کرے تاسی میری آجائے ندر کرے 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 واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ موسیقی 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 سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کوئی بجائے سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کوئی بجائے اگر اپارا تجھ بین کوئی بجائے تجھ بین کوئی بجائے سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کوئی بجائے سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کوئی بجائے اگر اپارا اپارا تجھ بین کوئی بجائے تُد بین کان 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 بجائے موسیقا 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 تُس بین کون بجائے سچ کے لئے تمہارا عبان اپارا تُس بین کون بجائے سچ کے لئے تمہارا عبان اپارا تُس بین کون بجائے آترا سسارا سچ کے لئے تمہارا آترا سسارا سچ کے لئے تمہارا تُس بین کون بجائے تُس بین کون بجائے تُس بین کون بجائے موسیقی 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 اور کیول وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ سمجھائے پیار سے ویلی ادھن گرنان ایک کھیل چل رہا ہے میدان پر کھیلنے والے کی درشتی اور ہے دیکھنے والے کی اور ہے ہم بیٹھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں مانو کرکٹ میچے ہماری درشتی میں کچھ اور ہے کھیل رہا ہے کھیلنے والے کی سوچ کچھ اور ہے پیار سے ویلی ادھن گرنان پر اصل میں جو کھیل ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہر سے ویلی ادھن گرنان ہم اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ میچ فکس ہے شاید ہو بھی کہنے کا بھاو یہ ہے اصل بھاو اس کھیل کا وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کھیل کو کھلا رہا ہے پیار سے ویلی ادھن گرنان ڈھن گرنان تیرے بینا وہ سیانہ کہاں تیرے بینا گیانی کہاں جب تک انسان کے اندر گرو کی مت ہے لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں گرو کی مت ہٹ گئی وہی لوگ اس کی نندہ کرتے ہیں پیار سے ویلی ادھن گرنان بابا ننک سنجھے بچن کیا کرتے تھے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینر ہے کوئی نیتا ہے بڑا کوئی بڑا بیزنس میں ہیں مت سمجھنا کہ اپنی محنت سے ہے پیار سے ویلی ادھن گرنان کہتے تھے مت سمجھنا کہ اپنی محنت سے ہے اس کے پیچھے اس کی کرپا ہے ہے پیار سے بولی ادھان گرنالک میند تو روڑ پر مجدور جو کرتا ہے پتھر توڑنے والا اس سے زیادہ کون کر لے گا اسے تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی پیار سے بولی ادھان گرنالک اور اس کی کرپا کا عرض کیا ہے نام پیار سے بولی ادھان گرنالک ندر سمرن میں ابھی پرمان سن رہے تھے ندر کریں تاں تاں سمریا جائے پیار سے بولی ادھان گرنالک سچ کھیل تمہارا اگم اپارا تود بین کون بجائے اس کھیل کو کیول وہ سمجھ سکایا جس کے اوپر پوری ما پرشو کی کرپا ہو باگ گرو کے کرپا نی تو ہم سب بازی ہار کر چلے جاتے ہیں پیار سے بولی ادھان گرنالک دھان گرنالک کال بکال پہے دیوانے مانے راکھیا گرو ٹھائے اس کال نے بڑوں بڑوں کو دیوانہ کر دیا پیار سے بولی ادھان گرنالک آنے جانے کے چکر میں مت ماری گئی ہے بانی کہ رہے ہیں پر اسے صحیح راستہ پتا چل گیا ہے جسے گرو نے صحیح راستہ بتایا ہے پیار سے بولی ادھان گرنالک بار بار ایک جنگل ہے جنگل میں ایک شکاری گیا ہے وہاں پر بیٹھ کے اسہاب لگا رہے ہیں اتنی جانور اتنی جانور پکڑ کر بیچوں گا تو کتنا دھن ملے گا پیار سے بولی ادھان گرنالک جنگل میں لکڑ ہارا گیا لکڑی کاٹنے والا وہ لکڑی گننے لگ گیا اتنی لکڑی بیچوں گا تو کتنا دھن ملے گا جنگل وہی ہے دیکھنے کا دریشتی کون الگ الگ ہے پیار سے بولی ادھان گرنالک گرنالک اب وہاں پر چترکار چلا گیا پینٹنگ بنانے والا اتنا خوبصورت جنگل اتنا خوبصورت دریش اگر میں اس کی پینٹنگ بنا کر بیچوں گا تو کتنا دھن کماؤں گا تینوں گئے ہیں پر تینوں کو ایک ہی جنگل کو دیکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے دیکھنے میں سوارت چھپا ہے پہ ہر سے بولی ادھان گرنالک گرنالک اب گرو گرو کی بانی کو ہی لے لو ایک ہی شبت ہوتا ہے ہر آدمی الگ الگ ارتھ کرتا ہے اب ابھی شبت کا جو میں نے ارتھ کیا ہے کوئی دوسرا کوئی آئے گا وہ اس کے اور ارتھ کرے گا اس کے بات کو گھرائے کو سمجھنا سنگت نے بینٹی کی تھی گرگو بین سنگھ جی مہارات سے کہ اسی گرو کی بانی کا ارتھ کر جاؤں تاکی لوگ ارتھ کا انرث نہ کریں گلت مطلب نہ نکالے بانی کا تو گرگو بین سنگھ جی مہارات نے جواب دیا تھا نہیں یہ بانی وہ گہرا سمندر ہے جس پر جو جتنا گہریائی میں جائے گا اتنا موتی نکال کر لے آئے گا پیار سے بولی ادھان گرنالک اتنا کیمتی موتی نکال کر لے آئے گا جتنی گہریائی میں کوئی وچار کرے گا اتنی گہریائی سے اتنا کیمتی موتی نکال کر لے آئے گا یہ بانی وہ اتھان سابر ہے پیار سے بولی ادھان گرنالک اگر ہم نے ارتھ کر دیا تو لکیر کھچ جائے گی بات کو سمجھنا اب ایک ہی گربانی ہے دانس یہاں پر پرمان سنناتا ہے کہ نونویج نہیں کھانا چاہیے جو سب میں ایک خدای کہتا ہے تو کیوں مرگیں مارے پر کھانے والے کے پاس اپنے پرمان ہیں پیار سے بولی ادھان گرنالک وہ کہتے جیتے دانے آنے کے جیہاں باجنا کوئی جس نے جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے اس میں سے پیار سے بولی ادھان گرنالک تو اصلی ارتھ کیا ہے بانی کے سمجھنا جنگل ایک ہی ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا دریشتی کون ہے وجہ کیا ہے ہم جو ارتھ کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا سوارت چپا ہے اس لئے ہم اسی صاحب سے ارتھ کرتے ہیں میں نہیں کھاتا ہوں میں وہ شبہ ڈونڈ لیتا ہوں جس میں لکھا کہ نہیں کھانا چاہیے پیار سے بولی ادھان گرنالک جو کھاتے ہیں وہ ڈونڈتے ہیں بیٹھ کر کہیں پر کوئی پنگتی مل جاتے ہیں جس میں گریشایب جی نے اشارہ کیا کہ کھالو پیار سے بولی ادھان گرنالک بانی ایک ہی ہی ہے ہم ارتھ الگ الگ کر رہے ہیں اپنے سوارت کے حساب سے اصلی ارتھ کیا ہے اصلی ارتھ وہ کر سکتا ہے جو سوارت سے اوپر اٹھا ہو پیار سے بولی ادھان گرنالک اس لئے اس لئے مہا پرشوں کی سنگت کی بات کی ہے کیونکہ جو مہا پرش ہوتے ہیں پوراں مہا پرش بابا نندھ سنگجی جیسے سنت اتر سنگجی مستو آنے والے جیسے سنت ایشر سنگجی راڑا شاہب والے ہیں یہ جب بانی کا ارتھ کرتے ہیں تو ان میں اس میں ان کا کوئی سوارت نہیں چھپا ہوتا پھر وہ سچ کہتے ہیں جو بانی کہتے ہیں چاہے وہ سچ ان کے اپنے خلاف ہی ہی کیوں نہ ہو پیار سے بولی ادھان گرنالک دھان گرنال اس کھیل کو سمجھنا ہمارے لئے نام ممکن ہے سمجھ سکتے ہیں کیول ایک طریقہ ہے کیا سچ کھیل تمہارا اگل اپارا تجھ بل کون بجائے سچ کھیل تمہارا اگل اپارا تجھ بل کون بجائے بابا اسر شنگ جی کے پاس ایک مہا گیا جیسے بہت بانی کے ارث کی کہنے لگا ویہ کرنے کے حساب سے ویہ کرنے کے حساب سے ویہ کرنے کے حساب سے اس پانچتی کا یہ ارث نکلتا ہے اس پانچتی کا یہ ارث نکلتا ہے مہا پورشو نے اتنا پیارا جواب دیا ساتھ ہمیں نہیں پتا ویہ کرنے کے حساب سے اس پانچتی کا ارث نکلتا ہے ہم نے تو ویہ کیا ہے ویہ مطلب شادی کی ہے ویہ مطلب شادی کی ہے ویہ مطلب شادی کی ہے گھر والی اگر گھر مکہ ہے پتی وراتہ ہے اس کو اپنے پتی میں کوئی دوش دکھائی نہیں دیتا پیار سے ویہ دھن گرنا اسے اپنے پتی کی بڑی زیادہ سے زیادہ وڑیائی کرنے میں خوشی ملتی ہے بابا عشر سنجی کہیں لگے بہنی کہ ہم وہ ارث نکالتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ گروہ کی استت ہو پیار سے بہلیے دھن گرنا نکل دھن گرنا نکل یہ ہے سوارت سے اوپر اٹھ کر چھوٹا سا درستان بیٹا پوچھتا ہے ماں پیتا جی کہاں ماں کہتی بیٹا جب تو چھوٹا تھا دھن گرنا تو تیری پیتا جی ویدیش چل گئے تھے پردیش دھن کمانے کے لئے انہوں نے کہا تھا اتنے سالوں بعد میں واپس آؤں گا دھن کما کر آنے ہی والے ہیں پھر ہر سے وہ لیے دھن گرنا دھن گرنا پورانے زمانے کی بات ہے نہ کوئی تصویر نہ کچھ بیٹا زید کر کے چلا گیا میں پیتا جی کو لے کر آتا ہوں سفر طے کرتے کرتے بیمار پڑ گیا برسات میں بھیگ کر بہت بیمار پڑ گیا ایک دھرمشالہ میں رات کو اس نے آسرا لیا کمرہ لیا اس میں رک گیا پاس کے کمرے میں ایک بہت بڑا سیٹھ رکھا ہوا ہے جس کے کئی نوکر چکر ہیں اب یہ بیمار ہے یہاں پر خانس رہا ہے رات کو سیٹھ پریشان ہو رہا ہے کار کون خانس رہا ہے اسے چک کر آنے نوکر آتے ہیں اسے ڈانٹتے ہیں خانس مت اب یہ کیسے رکے ہیں پیار سے بیلی ادھن گرنان کہتا ہے میں بیمار ہوں خانس رکھ نہیں رہی میری مجبوری ہے جب خانس رکھیں سیٹھ نے نوکروں سے کہہ کے اسے دکھیں مروکر مری برسات میں درم شالہ سے بہر نکلوا دیا پیار سے بہلی ادھن گرنان یہ پوری رات بھیگتا رہا بیمار پڑھ کے صبح تک مر گیا سیٹھ جا رہا ہے سیٹھ جا رہا ہے صبح اوٹھ کر درم شالہ سے دیکھتا ہے کوئی مر گیا پوشتا کون کہیں لگا جسے آپ نے بہر نکالا تھا وہ مر گیا سیٹھ کے تھے چلو ٹھیک ہے گھر چلا گیا اور یہ سیٹھ کون تھا اسی لڑکے کا پیتا پیار سے بہلی ادھن گرنان گھر گیا گھر والی سے پوچھا بیٹا تو کہتے آپ کو لینے گیا تھا جب ساری بات بتائی کہ ایسا ایسا دکھائی دیتا ہے وہ ایسا ہے گر پڑا دھرتی پر پیار سے بہلی ادھن گرنان گرنان دور کر گیا اسی درم شالہ کے بعد اپنی بیٹے کو چاہتی سے لگا کے رو رہا ہے پیٹ رہا گھر کیا مطلب نکلتا ہے دستان سے بچار کرو جب تک اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا گیاں دینا تب تک اسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور جیسے گیاں ہوا کہ میرا پتر رونا پٹنا شروع پیار سے بہلی ادھن گرنان گرنان تکلیف کام پر ہے سنسار میں ہم دکھی کب ہوتے ہیں سامشان گھاٹ میں جب دوسری کے پاس جانا پڑتا تو وہ گڑی دیکھتے ہیں چوتھے پہ جانا پڑے دس منٹ جانا پڑتا ہے گڑی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگ گیا اور جب اپنے گھر میں کسی کی مروتی ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے فرق کہا پر ہے سوارت میں پیار سے بہلی ادھن گرنان یہ جو میرا اکشر ہے ساری تکلیف کی جڑ یہ ہے جتنا میرا میرا کریں گے اتنے زیادہ رونا پڑے گا ہم سوارتی ہیں ہم مو کے رسیوں سے بندے ہوئے ہیں وہ اونٹ والا درستان تیاد کر لیا کرو مہاپورشو بیٹھے ہیں ایک آدمی سو اونٹ لے کر جا رہا ہے 99 اونٹ کو کھونٹے سے باندھیا ایک کو لے کر کھڑا ہے تفان چل رہا ہے مہاپورش کہیں لگے بھائی آجا بیٹھ جا لے کر کھڑے اونٹ کو کہیں لگے نہیں تفان چل رہا ہے مہاپورش کہیں لگے کام کر اسے کون سا پتا ہے جانور ہے ایسے ایکٹنگ کر رسی باندھنے کے خوٹا گاڑنے کے اس ویہاپوری نے ایسے کیا اونٹ کے گلے میں رسی باندھنے کے ایکٹنگ کی رسی ہے نہیں خوٹا ہے نہیں گاڑنے کے ایکٹنگ کی اونٹ بیٹھ گیا بیٹھ گیا صبح ہوئی سارے اونٹ کو کھولا اسے اٹھا رہا ہے ڈنڈے مارا تو بھی نہیں اٹھ رہا مہاپورش دور سے ہس رہے کہیں لگے بھائی اس کے گلے میں رسی بندی ہوئی ہے پیار سے بھائی دنگرنہ نے اب کھول یا پہری کھولنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اونٹا کھولا رسی کھولی اونٹ کھڑا ہو جاتا ہے پیار سے بھائی دنگرنہ نے ماں پورش دور جور سے ہسنے لگے کہ جس پرکار یہ اونٹ جو جانور بیٹھا ہے سارا سنسار اسی پرکار ہے ہمارے گلے میں کوئی رسی نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہے میری گروہ لیے میرا پتی ہے میرا پتا ہے میری ماں موک کے چکر میں بیٹھے ہوئے بند کریں پیار سے بھائی دنگرنہ اٹھے نہیں رہے میرا اس کھیل کو سمجھنا اگر ہے تو اس میرا سے اوپر اٹھے بینا یہ کھیل نہیں سمجھا جا سکتا پیار سے بھائی دنگرنہ دنگرنہ پر یہ اٹھیں گے کیسے کیا میرے کہنے سے میں کہوں گا بھائی میرا میرا مت کیا کرو میں خود کرتا ہوں پیار سے بھائی دنگرنہ نہیں یہ ہی طاقت ہے جو ہمارے اندر اس میر کو مٹا سکتی ہے کیا ہے ست نام واہ گروہ 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 واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کون بجائے سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کون بجائے سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کون بجائے سچ کے لئے تمہارا اگر اپارا تجھ بین کون بجائے 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 آج کے جو شبت کی ویچھار ہے نا ساتھ سنگل جی اصل میں ہمارے میرے جیسے کے لیے تو ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ویچار وہ ہے جو کان کروز لو مو انکار سے اوپر اٹھ کر کچھ پانا چاہتے ہیں پیار سے بولیہ دان گرنان ہمارا تو ہر کام کے پیچھے سب سے پہلے سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ملے گا کیا ملے گا کیا اگر امیر تلو اٹھیں گے کیا ملے گا پیار سے بولیہ دان گرنان کیا دندہ بڑھے گا کیا برکت پڑھے گی کیا بچے پاس ہو جائیں گے پیار سے بولیہ دان گرنان کیا بیماری ٹھیک ہو جائے گی ہماری سوچ یہیں تک ہے کیونکہ ہم سوارتی ہیں پیار سے بولیہ دان گرنان بابا نان سنگھ جی جڑے ہوئے بھکتی میں ردیاں صدیاں شکتیاں ہاتھ جوڑ کر آکر کھڑی ہو گئی پیار سے بولیہ دان گرنان کی کوئی سیوہ دو ہماری سنگھ جی جوڑے دور پڑھے پیار سے بولیہ دان گرنان بابا مار نام سنگھ کے پاس بچو سرگا کہہ لگے بچا ہوں پیار سے بولیہ دان گرنان بابا مار نام سنگھ جی موسکرہ پڑھے کہہ لگے کیا ہوا کہہ لگے شکتیاں کھڑی ہو گئی کہتے ہیں کوئی کھا کوئی کام بتاو کوئی سیوہ دو جس کا چاہو سوار دے جس کا چاہو بگاڑ دیں طاقت ہیں بابا مار نام سنگھ جی پوچھتے ہیں پھر تجھے اور کیا چاہیے یہ سمرن بکتیں کیوں کر رہا ہے یہ ریشی ہمونی یہ تپ کر رہے ہیں اتنی جنموں سے یہی پانے کے لئے تو کر رہے ہیں کہ شکتیاں آ جائیں دنیا بس میں ہو جائے کسی کا سوار دیا کسی کا بگاڑ دیا جو چاہے کسی کو دے دیا دنیا پیروں میں آکے گر پڑے یہی تو چاہتے ہیں سب تجھے کیا چاہیے پیار سے بولیو دن گرنانک دن گرنانک بابا نانسین جی کہیں لگے شکتیاں کو اپنے چرنوں میں رکھو مجھے شکتیاں کا داتا گرنانک چاہیے پیار سے بولیو دن گرنانک دن گرنانک مجھے شکتیاں کا داتا چاہیے شکتیاں نہیں اب ہم ہوتے ہیں ہم تو خوش ہو جاتے شکتیاں آگئی جو چائے کرتے جاؤ دشمنوں کا ختم کر دو دوستوں کو بڑھا دو پیار سے بولیو دن گرنانک دن گرنانک کیونکہ ہم سوار تھی ہیں ایک بات بار بار داس کہہ رہا ہے گر کے آگے بینتیاں کرو اور بینتی کھالی باتوں کی نہیں ہم نے ابھی ابھی سمجھا کہ اگر یہ میں ختم کرنی ہے میرا ختم کرنا ہے ان چیزوں سے اوپر اٹھنا ہے نت نیم پکا کرو داس بار بار کہتا ہے ہاتھ جوڑ کر یہ ستسنگ کرنے کا لاب ہی ان کو ہے چالیس کے دن کے بعد جن کا نیم بن جائے پکا نہیں تو ٹائم پاس کر رہے ہیں سب داس گروہ سیب جی کے جوری میں کہہ رہا ہے چلو پاس نہیں سفل تو ہوئی رہا ہے جتنا سما بیٹھے ہو سفل ہے پر اگر اس کھیل کو سمجھنا ہے اگر آگے بڑھنے کی اچھا ہے کچھ پرابت کرنے کی اچھا ہے کہ جنم ملا کیوں ہے تو نت نیم بڑھاؤ گنتی کم سے کم گنتی رکھو تیرا مالا اس کے بعد چھوڑ دو اس گنتی کو بھی گنتی سے پری ہو جاؤ کرو پچانس سوگ انگنت کرو کیونکہ یہ انگنت ہے پیار سے بولیو دن گرنانک سمیں نکالو دکان میں سے گھر میں سے سما ہے ہر ایک کے پاس کوئی یہ مت کہہ سما نہیں ہے ہماری مرجی ہاں مجھے خرچ کہاں پہ کریں یار سے بولیو دن گرنانک دن گرنانک دن گرنانک دن گرنانک ضرور اپنے لئے سما نکال کرو اکیلے چلے جائے کرو ہرمندر صاحب اکیلے چلے جائے کرو ہمکنٹ صاحب اکیلے گھر والیاں سب ناراض نہیں ہو نا مجھ پہ اکیلے کا مطلب ہوتا ہے بھلے ان کو ساتھ میں لے جاؤ پر پھر وہاں پہ کوئی آپس میں کوئی رشتہ نہیں نہ بات چیتے کے ول سمرن کے ول سمرن کر کے دیکھو کیا ملتا ہے پیار سے بولیو دن گرنانک یہ کرنے کی باتیں نہیں سننے کی باتیں نہیں کرنے کی باتیں کر کے دیکھو دس دس بارہ بارہ گھنٹے سمرن میں بتا کے دیکھو اپنے لئے سال میں کچھ سما تو نکال لو اتنا سب سننے کا باقی لا بھی کیا ہے پیار سے بولیو دن گرنانک دن گرنانک خودتہ پانکیا خودتہ خودتہ راہ سانسارا ساچا کے تمہارا آتر راہ سانسارا ساچا کے تمہارا تجھ بن کون بجائے تجھ بن کون بجائے تجھ بن کون بجائے تدbe کون بجائے سچ کھیل تمہارا آدم اپارا تک دل کون بجائے سچ کھیل تمہارا آدم اپارا تک دل کون بجائے یہاں سے ہو لیا دھن گرنال دھن گرنال دھن گرنال اتحاسی گرنال گروہ راہ سیب جی کے سبے کی ساتھ میں گرنالک ایک سی کھایا سیوہ میں جس کا انام آیا بھائی پنگرو ایسی ان تھک سیوہ کی ایسی ان تھک سیوہ کی کہ گروہ راہ سیب جی کے پرسندہ لے لی پیار سے بھولیو دھن گرنال گروہ راہ سیب جی نے کہا اب تو جاں اپنے گاؤں اور سنگت کو گروہ کے چرنوں سے جوڑ جو سنگت بھٹکی ہوئی ہے جتنا بھی تیاس پڑھیں گے ساتھ سنگت جی جتنے بھی سکھ ہوئے ہیں ہر گروہ کے سامنے جب ان کے سیوہ کو فل لگ جاتا تھا تب وہ کہتے تھے اب تو جاں سنگت کو جوڑ پیار سے بھولیو دھن گرنال اور بولے گا تو شکتی گرنالک کی برتے گی پیار سے بھولیو دھن گرنال اس لئے داشا سب سے کہتا ہے کہ دوسروں کو جوڑو خود جوڑنا اور بات ہے دوسروں کو جوڑو گے گرنالک کے دونوں ہاتھ سر پہ آ جائیں گے اپنے دوستوں کو اپنے مطروں کو اپنے رشتے داروں کو بیٹھتا ہر کوئی ہے کہیں نہ کہیں بیٹھ یا کوئی ملنے آتا ہے باتو باتو سے سبسکرائب کر دو ہمارتو اللہ دیکھ کتاس ہو ہو سکتا ہے کوئی جوڑ جائے پیار سے بھولیو دھن گرنالک وہ فل آپ کی جولی میں سارے جیون کا فل آپ کی جولی میں اور جو سنگت کو جوڑتا ہے کسی بھی طرح سے کوئی گاڑیوں کے سیوہ کر رہے ہیں یہاں پہ جتنے بھی جو سیوہ کر رہے ہیں ہر پرکاس گرنالک کے ان پر وشیش کرپا ہوتی ہے دھن گرنالک دھن گرنالک دھن گرنالک بھائی پنگرو گریبی میں جتنے ضرورت ہے اسے گھر میں سادو سنیاسی سب جو بھی گاؤں میں آتا ہے کوئی پوچھتا ہے کہاں ٹھائرو کہتا ہے بھائی پنگرو کے پاس چلے جاؤ وہ بہت سیوہ کرتے ہیں تن منددھن سے سیوہ کرتے ہیں پورا دل کھیتوں میں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور آئے گئے سادو سند کی سیوہ کرتے ہیں اور سنگت کو جوڑتے ہیں پیار سے بھولیو دھن گرنال ایک فقیر آگیا بڑے پیار سے بھوجن کھلا ہے بھائی پنگرو نے رات کو بسترہ لگا کر دیا انہوں نے آرام کیا صبح جاتے وقت فقیر کہتا ہے یہ لوگ بھائی پنگرو کہتا ہے یہ رسائن ہے پارس لوگوں کے لگاؤں سونا بن جائے گا اتنی سیوہ کرتے ہو لوگوں کی تم میں میند کرنے کی ضرورت نہیں جاتا سے جاتا کھل کر سیوہ کرو لوگوں کی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی بھائی پنگرو نے ہاتھ جوڑ دیا پیار سے بھولیا دھان گرنا بار 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 وچار کیا کرو اگر وہاں ہم ہوں تو کیا کرتے اپنا آئینہ سامنے آنا چاہیے پیار سے بھولیا دھان گرنا ہمیں تو پتا چل جائے فکیر کے پاس پارس ہے اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے پیار سے بھولیا دھان گرنا دھان گرنا دھان گرنا دھان گرنا دھان گرنا دھان گرنا بھائی پنگرو نے ہاتھ جوڑ دیا بھائی ہمیں پتھروں کی ضرورت نہیں دھان گرنا اب بس آپ سیوہ سے پرسند ہو تو آسیز دے کر جاؤ پیار سے بھولیا دھان گرنا فکیر کہتا ہے تمہیں گیا نہیں میں تمہیں کیا دے رہا ہوں کتنا بیشکیمتی چیز ہے یہ سنسار میں درلپ ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی میں تمہیں دے رہا ہوں تمہیں اس کی قدر نہیں بھائی پنگرو ساتھ سنگا جی تیاسی گٹنا نیچے سے پتھر اٹھائے پتھر موٹھی میں بند کیے موٹھی کھولی تو سارے پتھر سونے کے بن گئے پیار سے بھولیا دھان گرنا دھان گرنا دھان گرنا فکیر حیران ہو گیا کہہ لگا اتنی شکتی اتنی شکتی آپ میں کہ پتھر کو ہاتھ لگایا سونا ہو گیا تو پھر اس گریبی میں کچھ جیتے ہو کام کیوں کرتے ہو خیتا ہوں بھائی پنگرو کہیں لگا فکیر یہ بیش ڈال کر فکیری نہیں سکھی جاتی فکیری نام ہی اس عوستہ کا ہے پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ جو پتھروں سے اوپر اٹھیں سیوہ بھاو رکھیں اپنی مینت کا کھائے پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ تو گرو کو سکھ کو سمجھتا کیا ہے فکیر کو کہیں لگے بھائی پنگرو جی پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ دھان گرنا نکھ یہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے سچی گھٹنا ہے ساتھ سنگی جو اور داس یہاں پر ایک بات بتا دے کئی لوگ آتے ہیں کہ ہمارا دھاندہ نہیں چلتا ہمارے گھر میں تکلیف ہے گریبی ہے بابا ننسین جی کے بچن پلے باندھ لو جو ویکتی امرت ویلا سنبھالتا ہے گرو کو دے دیتا ہے ڈھائی گھنٹے امرت ویلا وہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ پھر پوچھو مت یہ کام کروں یا وہ کام کروں جو بھی کام کروں برکت گرو نے ڈالنی ہے پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ دھان گرنا نکھ وشواست کرو کر کے تو دیکھو اتنے لوگ ہیں یہاں پر جو مجھے آکے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چمتکار ہوئے ہیں میں کہتا ہوں ان سے کہ بتاؤ لوگوں کو جا کر کہ کیا ہوتا ہے ہماری طویلہ پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ دھان گرنا نکھ گرنا نکھ مہر کریں ہم جو یہ ساکھیاں سن رہے ہیں کچھ پرسنٹ ہمارے اندر آئے کچھ پرسنٹ آئے پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ کچھ پرسنٹ کم سے کم پتہ کیا ہوتا ہے مانو باہر ہم سارے غلط کام کرتے ہیں باہر بری نظر سے بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں پرائے استری پرائے مرد کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں کم سے کم گرو گھر میں آکے تو یہ نہ کریں پیار سے بھولیا دھان گرنا نکھ اتنا پرسنٹ تو آ جائے اگر اتنا بھی نہیں آیا تو کیا مطلب ہے ساتھ ساکھا باہر اگر لالچی ہے یہاں پر آ کر تو لالچ کتم کر دیں ایک گھر تو چھوڑ دیں کچھ پرسن تو آگے بڑھیں پیار سے بھولیا دھن گرنانک دھن گرنانک گرنانک مہر کرے گرنانک مہر کرے سچ کھیل تمہارا آگا ہم لپا تجھے بین کو اگر بجائے سچ کھیل تمہارا آگا ہم لپا تجھے بین کو لگ جائے آتہ راستان سچاکھیل تمہارا آہا آہ آتہ راستان تُجھ بین کون بجائے موسیقی 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 موسیقی